موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب چلنجی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت امفورمیٹیو اور ہلپ فل ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے اور ان میں جو ہے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ کو بہت زیادہ میک اپ برشز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چند ایک میک اپ برشز جو آپ کے پاس ہونے چاہیے جسے آپ آئی میک اپ بھی کر سکتے ہیں فل فیس کا میک اپ کر سکتے ہیں ایزیلی اور ایک برش کو آپ کافی طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو میں اس میں ڈیٹیل ویڈیو دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ افورڈیبل برشز آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں کتنے کے مل سکتے ہیں اور بیگنر کے لئے برشز کون سے زیادہ اچھے ہیں اور یہ سب ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی آپ نے ویڈیو سکپ کر کے نہیں دیکھنی اگر کلیئر کچھ نہیں ہوتا تو آپ انسٹرگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا اور آپ رومیسا امار سے سرچ کریں گے تو آپ کو میرا انسٹرگرام پیج بھی شو ہو جائے گا اس سے پہلے ہم آئی برشز ڈسکس کر لیتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں یہ کہ زوئیوہ کے میک اپ برشز ہیں اس میں ایک جو ہے وہ اوٹو او کا میک اپ برش ہوگا باقی زوئیوہ کے میک اپ برشز ہیں اور یہ کافی ریزنے بل پرائز میں مل جاتے ہیں آپ کو کسی بھی انسٹرگرام کے پیج سے جہاں پہ آفورڈیبل میک اپ پروڈکٹ سیل ہو رہے ہیں تو باقی جی جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں جو فرسٹ پہ ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے آئی برش اور یہ جو آئی برش ہے اس کو کہتے ہیں بگ بلینڈنگ برش اس کی شیپ جو ہوتی ہے کافی دنسٹ ہوتی ہے اس سے بلینڈنگ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے اور یہ ذرا دکھنے میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس سے چھوٹے سائز میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بڑا بلینڈنگ برش ہوتا ہے اس سے جو ہے آپ فرسٹ اپنا ٹرانزیشن شیئر جب اپلائے کرتے ہیں اپنی آئی پہ اور اس کو جو ہے بلینڈ کرنا ایزیلی اس سے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے خاص طور پر بلینڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے آئی پرپ کرنے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے کنسیلر لگانے کے لیے اس کے بعد آپ پاوڈر لگانے کے لیے بیسیکلی آپ اسے آئی پرپ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ سنگل پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ون ففٹی ون ایٹی تک کا ایزیلی مل جائے گا ایک برش چلیں جی نیکس برش کی طرف چلتے ہیں اسے کہتے ہیں جی فلیٹ آئی برش اسے ہم خاص طور پر اپنی آئی برو ڈیفائن کر سکتے ہیں جب کنسیلر لگا کر آپ آئی برو اپنی نیٹ کرتے ہیں تو یہ اس لیے یوز ہو سکتا ہے اور اس کا جو اور بھی ہے آپ اسے گلٹر بھی اپنے آئی پر لگا سکتے ہیں گلٹر گلو بھی لگا سکتے ہیں اور اسے بلینڈنگ نہیں ہو سکتی لیکن آئی شیڈو بھی آپ اپنے کریس پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں نیکس برش جو آ جاتا ہے وہ ہے جی چھوٹا بلینڈنگ برش ٹھیک ہے یہ کریس ڈیفائن کرنے کے لیے موسٹلی یوز کیا جاتا ہے آپ اسے آئیز کے نیچے جو میک اپ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نیچے جو اس کے شیڈوز اور گلٹر وغیرہ لگاتے ہیں آئیز کے آپ اس سے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنی آئی کی کریس بلینڈ کر سکتے ہیں اور یہ موسٹلی تو آئی بلینڈنگ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے اور آپ کے پاس یہ ہو تو آپ جو ہے اسے اپنے آئی میک اپ بہت ایزی لی کر سکتے ہیں نیکس پرش آ جاتا ہے جی اینگل برش اینگل برش یوز ہوتا ہے جی لائنر لگانے کے لیے موسٹلی اس کا جو بھرک ہے وہ لائنر لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اسے اپنے آئیز کے کارنر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اسے بلینڈنگ مقیرہ نہیں ہو سکتی بس اس کا یہی کام ہے نیکس آ جاتا ہے جی یہ ایک برش جو جس سے آپ فل آئی میک اپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ہو آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بہت ایزی لی بلینڈنگ ہو جاتی ہے بہت ایزی لی آپ ٹو شیلڈز بلینڈ کر سکتے ہیں بہت ایزی لی آپ جو ہیں اپنا گلیٹر اور گلو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے اور آئی کے نیچے والا میک اپ بھی آپ ایزی لی اس سے کر سکتے ہیں یہ ملٹی پرپس لی یوز ہوتا ہے اور سب سے لاسٹ پہ جو ہے جو برش آ جاتا ہے اسے پینسل برش کہتے ہیں اسے آپ لائنر بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ برو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں گلیٹر کے ساتھ گلیٹر کے ساتھ جب آپ اپنی آئی برو ڈیفائن کرتے ہیں سلور گولڈن آپ وہ شیرڈ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ اپنے آئی کے کورنر ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے جی اتنے پرپس ہیں ایکنڈلی آپ جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فیس برشز یہ دو برشز اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پورا جو ہے نا فیس کا میک اپ جو ہے ہو سکتا ہے ہسٹلی جو ہم برش کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جی پاودر برش اس سے ہم پاودر بھی لگا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے ہم اس سے اپنا بلش آن لگا سکتے ہیں یہ خاص طور پر جو ہے بلش آن کے لیے یوز ہوتا ہے اس سے جو ہے اپنا پاودر ڈسٹ آف کر سکتے ہیں جب اینڈ پر جب آپ کا میک اپ بلکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس سے جو پارٹیکلز آپ کے آئیس سے شیڈو فال ہوتا ہے اس سے وہ بھی ڈسٹ آف کر سکتے ہیں اور ایک یہ برش جو ہے اس سے جو ہے آپ خاص طور پر اپنا کنٹور کر سکتے ہیں اپنا نوز کنٹور کر سکتے ہیں چیکس کنٹور کر سکتے ہیں ڈبل چن کنٹرول کنٹور کر سکتے ہیں اور فار ہیڈ بھی اسی سے کنٹور کر سکتے ہیں خاص طور پر یہ کنٹورنگ کے لیے اس سے اپنا ہائلائٹر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ اسی پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آپ کے ڈیٹیل ویڈیو جس میں آپ کو میں نے ہر چیز بتا دیا کہ آپ کے پاس اتنے سے برشز ہونے چاہئے ہر چیز کے لیے لیدہ لیدہ برشز آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا پیسہ یہاں پر انیسٹ نہ کریں اٹلیسٹ آپ زیادہ سے زیادہ بھی چار سے پانچ برشز اپنے پاس رکھیں اس سے آپ کا سارا میک اپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ افورڈبل جو برشز ہیں وہ آپ کو کسی بھی اچھے سے پیج سے انسٹرگرام کے پیج سے مل جائیں گے میں لنک لگا دوں گی آپ کو ایزیلی وہاں سے بھی مل جائیں گے اور جو بگنرز کے لیے ہے وہ زوئیوہ کے برشز سیٹ ہیں وہ آپ اسے خرید لیں اور اسے جو ہے آپ اپنی پریکٹس کریں اور ان کے اندر جتنے بھی برشز ہوتے ہیں اسے جو ہے آپ نے فل فیس کا میک اپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور وہ افورڈبل بھی بہت زیادہ ہے جس میں آپ کو پورا ایک برش سیٹ مل جاتا ہے وہ حاصل طور پر زوئیوہ کے برشز ہیں اور زوئیوہ کے برشز جو ہوتے ہیں وہ بگنرز کے لیے ہوتے ہیں اور چلے جی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس فلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں پلیز شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور جو ہے آپ اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ میرے فالور سوڑے سے بڑھ جائیں انشاءاللہ پھر میں سون جو ہے آپ سے گیو آوے شیئر کروں گی اور آپ اگر مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں تو ریٹرن میں میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی گیو آوے آناؤنس کروں اور جیسے ہی میرے 500 سبسکرائب پورے ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ جلد ہی گیو آوے جو ہے آناؤنس کروں گی جس میں آپ سب پارٹیسپیٹ کر کے وہ پرائز جیت سکتے ہیں چلیں جی ملتے ہیں جی نیکس فلوگ میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ